خان کنات نے ٹائم مانگا حضرت کا اجازہ محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ سے کہ مجھے تھوڑا ٹائم نے سو دیٹ میں ڈیلیبریٹ کر سکوں کپر ہاؤس اور لوہر ہاؤس کا ایک موڈل تھا ان کے ساتھ میں بات کر سکوں وہ خود لکھتے ہیں انسائی پلوچستان میں ان کی اپنی آٹو بیگریفی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ it was an article of faith for me to join پاکستان جبکہ میں یہاں ایک انٹیلیکچول بن کے یہ کہتا ہوں کہ زبردستی پاکستان کے ساتھ الہاگ کیا گیا تھا state of class کا تو state of class سریعاب سے شروع کے ورڈ پہ تو ختم ہو جاتی ہے history کو بھی ہم نے بلوچستان میں اپنی مرضی سے ڈرافٹ کیا ہے اپنی مرضی کے متابق اس کو ڈرافٹ کرتے رہے اور اپنی youth کو اس history کے ساتھ انگیش کرتے رہے ہیں let's start from creation of Pakistan 1947 میں جب creation of Pakistan ہوئی یا creation of India ہوا تو وہ ایک British Parliament کے act کے تاعت ہوا اور اس British Parliament کے act میں جو پرنسلی states تھے ان کے بارے میں بڑی clear لکھا ہوا ہے کہ ایدر بھی پاکستان اور انڈیا جو آپ independent status نہیں رکھ سکتے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جام آف لسمیلا جو موجودہ جام ہے جام کمال صاحب جو جات چیف رسٹر بھی رہے ان کے دادہ نے سب سے پہلے انکنڈیشنلی پاکستان کے ساتھ علاق کیا اس کے بعد خاران اور مکران کے جو نواب تھے انہوں نے علاق کر لیا خان کنات میں ٹائم مانگا حضرت کا اجازہ محمد علی جنار عمداللہ علیہ سے کہ مجھے تھوڑا ٹائم میں سو دیٹ میں ڈیلیبریٹ کر سکوں کابر ہاؤس اور لوہر ہاؤس کا ایک موڈل تھا ان کے ساتھ میں بات کر سکوں وہ خود لکھتے ہیں انسائیڈ بلوچستان میں ان کی اپنی آٹو بیگریفی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جبکہ میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی پاکستان کے ساتھ علاق کیا گیا تھا سٹیٹ آف کلات کا تو سٹیٹ آف کلات سریعاب سے شروع کے وڈ پہ تو ختم ہو جاتی باقی بلوچستان کس طرح پاکستان کے ساتھ علاق ہوا پھر نائنٹین فورٹی ایٹ نائنٹین فورٹی ایٹ پہ جب یہ ہوا تو خان عبدالکریم خان جو خان کے بھائی تھے شہدہ سلفکار صاحب will bear me out وہ افغانستان چلے گئے ہمارا پہلا انسرجنٹ اس کو سٹیٹ آف افغانستان نے بنا دی آپ دیکھیں کہ اس ریاست کے خلاف کس منظم انداز میں سازش کی جاتی رہی کہ افغانستان کے کونٹیکسٹ میں ہمارے جتنے کومپرنس دوست ہیں ہماری یوت کو بتاتے کیا وہ سٹارٹ کرتے ہیں یو ایس ایس آر کے وار سے کہ پاکستان نے پروکسی کا حصہ بنا یو ایس پروکسی کا حصہ بنا اور افغانستان میں ایک حکومت تھی اور معابر پر یہ لڑائی ہوئی اور یہ ہوا وہ بھائی پشتون ظلمے کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو صوفی جمعہ خان کی کتاب فرے بے نا تمام کیوں نہیں پڑتے ہو کہ پاکستان کی خلاف کریشن آف پاکستان کی افغانستان نے مخالفت کی ہمارے پہلے انسرجنٹ کو افغانستان میں بنا ملی پھر پشتون ظلمے کے نام پہ نائنٹین سیونٹیز میں جو پروکسی پاکستان کے خلاف شیر باؤ صاحب کا قتل چمن میں دھماکے کچھلاک میں دھماکے چار صدا میں دھماکے تو وہ ساری چیزیں ہم کیونکہ ہسٹری کہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا مطلب ہوتا ہے جہاں سے آدھا سچ بتایا جاتا ہے پورا سچ بتایا نہیں جاتا ہے